قرآن کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں بائیسوے پارے کا ساتوہ رکو پڑھنا ہے اور آج الحمدللہ سورہ سبا نیو سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے سورہ احضاب کو مکمل کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے آیات تحا لکھا ہوا ہے یعنی اس پورے سورے میں 54 آیتیں ہیں اور ادھر اس طرف لکھا ہوا ہے رکو آت تحا یعنی اس پورے سورے میں 6 رکو ہے اس سورے کا نام سورہ سبا ہے یہ مکی سورے ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ سبا مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولہ الحمد في الآخرة وهو الحکیم الخبیر یعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ کچھ نئے وڑھائیں گے تو ہم بتاتے ہوئے چلیں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ نون کے زبر کو ڈائریکٹ سین جو تشدید والا ہے اس سے ملا نہ ہے اور بیچ میں جتنے بھی وڑھ آئے ہیں ان سارے وڑھ کو چھوڑ دے رہا ہے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہاں پر لام کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے ہم نے تشدید کیوں نہیں پڑی آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہم آپ کو بچ میں اس لئے پوچھ رہے تاکہ ہم بھی معلوم کریں کہ آپ سمجھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا بغیر سمجھے ڈائریکٹ آگے ہی بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اولئیک لهم مغفرة ورزق كریم والذین سعوا في آیاتنا معاجزین اولئیک لهم عذاب من رجزن علیم وَيَرَا الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ ہُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صِرَاطِ الْتَوْقُبُورِ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد عین ہے عزیزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٍ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان حمزہ کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملانا ہے علیف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آئے تو اس کو حمزہ کہا جائے گا تو حمزہ کو ڈائریکٹ تشدید والے نون کے ساتھ ملانا ہے جزم والے نون کو چھوڑ دینا اس لئے کہ اس سے پہلے ہم گرامر پڑھا چکے ہیں کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جائے گا اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ صدق اللہ العظیم الحمدللہ بائیس میں پارے کے ساتھ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے نو آیتیں پڑھی آئین کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے یعنی سورہ سبا ابھی جو ہم نے سورہ شروع کیا اس سورہ کا ایک ہی رکو ہوا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ